موسیقی اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں پولٹیکل سائنس پیپر نمبر ون لیکچر نمبر 11 کے پارٹ نمبر 3 کو جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کال مارکس کی پولٹیکل فلسفی کو تو جو لاس کے دو لیکچرز ہیں اس میں ہم نے اس کی ہسری آف تھیوری کو پڑھا مٹیریل ڈائلیکٹسزم کو پڑھا اور جو کیپٹلزم کا نظام ہے اس کو پڑھا ہم نے اس کے پاسٹ کو پڑھا اس نے فیوچر جو ہے وہ کیا پریڈکٹ کیا اس کو پڑھا اور یہی تمام چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ہم اپنے کنکلوجن کی طرف جو ہیں وہ لے کے چلیں گے کہ اس کی جو پولٹیکل فلسفی ہے اس کا اختتام جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 11 کے پارٹ نمبر 3 کو اچھا جی لاسٹ جو لیکچر ہے اس کو ہم نے انڈ کیا تھا یہ جو سلائیڈ ہے اس سے کہ جس میں وہ بتا رہا تھا کہ آلدھو جو دومینٹ کلاس ہے وہ لیسن نمبر ہے ٹھیک ہے تو وہ مینز آف پروڈیکشن کو جو ہیں وہ کیسے کنٹرول کرنے ہیں وہ تو بڑی چند تعداد میں ہیں تو آئیے اس کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا ماننا یہ ہے کہ جو چند تعداد میں لوگ ہیں وہ کس طرح مینز آف پروڈیکشن کو فورس کرتے ہیں مینز آف پروڈیکشن کو اون کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جو فورسز ہوتی ہیں جو پولیس ہوتی ہیں جو آرمی ہوتی ہیں جو کورٹس ہوتی ہیں جو ایڈوکیشن ہے جو بھی چیز ہے یہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور جب یہ ان تمام انسٹیٹوشنز کو جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں تب یہ اپنے انٹریسٹ جو ہیں ان لوگوں سے فلفل کرواتے ہیں اب ایسے ہی ہے نا جو ہماری اشرافیہ ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ سیاستدانوں کو خرید لیتی ہے بیوروکریٹس کو خرید لیتی ہے اور ان کو کچھ پیسے دے کے کچھ ان کو پریبلیجیز دے کے تو وہ کیا کرتی ہے ان سے اس قسم کی لیجسلیشنز کرواتی ہیں قانون سازیاں کرواتی ہیں جو کہ پھر جو ہے ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہیں اور آج کل پاکستان کی جو سینریو ہے وہ بھی یہی سیم ہی ہے کہ جو ہماری الیٹ ہے اس نے کیپچر کیا ہوا ہے ہمارا جو پلٹیکل سسٹم ہے اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ان سے جو ہے وہ اس طرح کے کام نکلواری ہے امیر کو جو ہے وہ فرق نہیں پڑھ رہا ٹیکسز کا بڑھ جو غریب ہے اس پہ جو ہے وہ ٹیکسز کا فرق جو ہے پڑھ رہا ہے جو امیر ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ ہمارے مینز آف پروڈیکشن جو ہے ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور جو غریب ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ ڈیگریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کا یہ بھی کہنا ہے صرف فورس پولیس آرمی اور کورس کوئی نہیں بلکہ وہ تو ہمارے تھورس بلیف اور آئیڈیاز کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں اور اس کا اتنا بھی کہنا ہے کہ یہ جو ایلیٹ ہوتی ہے یہ ریلیجن کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے اور واقعے میں ایسی ہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ اپنے انٹرس کے مطابق جو ہیں وہ پھر اسٹیبلش کرتے ہیں سٹیٹ کے انسٹیٹویشن تو اس نے کیا کیا ہے جی اس نے جو ہے وہ جو سٹیٹ کے انسٹیٹویشن ہیں وہ جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے ایگزیکٹیو ہونی چاہیے یوڈیشری ہونی چاہیے تو اس کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کویسٹیٹویشن بنا دیتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹیکٹ ہیں اور آج کل بھی جو ہیں ہم اس کی یہ جو فلوسفی ہے کہ امیر امیر کیوں ہیں غریب غریب کیوں ہیں تو اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو چیزیں ہیں ایڈوکیشن میں اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ہم کوسچن نہ کر سکیں تو جو کیپٹلیسٹ ہوتا ہے یا جو امیر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں صرف اور صرف مینز آف پروڈیکشن کو ہی ہون نہیں کرتے وہ فورس کو پولیس کو آرمی کو ہمارے آئیڈیاز کو بلیفز کو اور ریلیجن کو بھی جو ہے وہ ایون کنٹرول کرتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ جو غریب ہیں وہ امیروں کے جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں تو جی سمیرائز کرتے ہیں تھوڑا سا اپنا ٹاپک کہ کون کون سی جو مینز آف پروڈیکشن ہے وہ امیر جو ہیں وہ کنٹرول کرتے رہے ہیں اگر ہم سلیو سسائیٹی کے دیکھیں تو وہاں پہ مینز آف پروڈیکشن لینڈ تھی مینز کے جب یہ سلیو اور ماسٹرڈ کا ریلیشن تھا ہزاروں سال پہلے تب تو کوئی ٹکمولوجی وغیرہ تو تھی نہیں تب جو لینڈ ہوتی تھی وہ ہی لوگوں کے پاس سب سے زیادہ جو قیمتی اساسہ ہے وہ ہوتی تھی اسی طرح فوڈل سسائیٹی میں جو مینز آف پروڈیکشن تھی وہ بھی لینڈ ہی تھی لوگ انا جگاتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے لیکن اگر ہم کیپٹلی سسائیٹی میں دیکھیں کیونکہ کیپٹلی سسائیٹی جو ہے وہ 18 سنچری 16 سنچری 15 سنچری کا جو ہے وہ فنومنا ہے انڈسٹریالائزیشن کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کیپٹلی سسائیٹی جو ہے وہ وجود میں آئی تو کیپٹلی سسائیٹی کے جو مینز آف پروڈیکشن ہے اس میں فیکٹریز آتی ہیں ٹکنالوجی آتی ہے اس میں جو ہے بہت ساری چیلے جو ہیں وہ آتی ہیں انڈسٹریز آتی ہیں تو اس کا کہنا ہے کہ کلاس فرگل بیٹوین آنر اینڈ ورکر ناؤ کہ کیپٹلی سسائیٹی میں جو مینز آف پروڈیکشن ہے وہ صرف اور صرف جو کیپٹلیسٹ ہیں انہوں نے کیپٹر کیے ہوئے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے جس طرح ہمیشہ سے ایک کلاس فرگل رہی ہے ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ ورکر اور کیپٹلیسٹ کے درمیان جو ہے وہ ایک سٹرگل کلاس فرگل جو ہے وہ نظر آتی ہے تو یہ جو کلاس فرگل ہوگی یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کپٹلیزم کو جو ہے وہ انڈ کر دے گی اور کمیونیزم جو ہے وہ پھر فیوچر میں آ جائے گا تو جو یہ کلاس فرگل چل رہی ہے کیپٹلیسٹ اور لیبر کے درمیان آنر اور ورکر کے درمیان تو یہ جو کلاس فرگل ہے یہ کس طرح ختم ہوگی مینز کہ یہ جو کیپٹلیزم کا نظام ہے یہ کس طرح ختم ہوگا اور کمیونیزم جو ہے وہ کس طرح آئے گا تو وہ بتاتا ہے تو جی اب ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا یہ ماننا ہے کہ کپٹلیزم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خود ہی ڈسکر کر لے گا کیونکہ جو کپٹلیزم کا سٹرکچر ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مرکر جو ہے وہ اب اپنا جو بوس ہے اونر ہے اس کے خلاف جو ہے نکل آئے گا کیونکہ وہ جو اس کا بوس ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپلوئیڈ کرتا ہے تو سوسائٹی میں جو ہے وہ ہمیں الینیشن نظر آتی ہے ایک طرف جو ہیں اونرز ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ لیبرز ہیں اور سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ کپٹلیزم کیوں رسپائی کر لے گا کیونکہ سرپلس ویلیو کی وجہ سے تو جب تک یہ سرپلس ویلیو اور الینیشن جو ہے یہ نہیں آتی تک تک یہ جو لیبر ہے یہ جو کام کر رہی ہے یہ فیلحال جو ہے ایک کسی فالس کونشیسنس کا شکار ہے فالس کونشیسنس کا کیوں شکار ہے جو ہم نے دیکھا کہ جو کیا کرتے ہیں وہ ہمارے آئیڈیاز بیلیو اور ہمارے تھنکنگ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں الینیشن کیا ہے افیلنگ آف سپریشن اور آئیسولیشن اکورڈن ٹو مارکس داک بیلیٹی تو پروڈیو سمتھنگ آئیسولیشن کا کیا مطلب ہے کہ آئیسولیشن میں آ جانا یا اپنے آپ کو جو ہے وہ سپریٹ کر لینا تو مارکس کے مطابق دا ایبیلیٹی تو پروڈیو سمتھنگ is the unique quality of human کہ اگر آپ میں کوئی ایبیلیٹی ہے کسی چیز کو پروڈیوز کرنے کی تو یہ جو ہیومنز ہوتے ہیں جو ہیومنز ہوتے ہیں ان کی جو quality ہے یہ unique quality ہے کہ وہ کسی چیز کو جو ہیں وہ پروڈیوز کر سکتے ہیں تو کسی چیز کو جو کوئی پروڈیوز کر سکتے ہیں وہ صرف qualities جو ہیں وہ ہیومن میں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو جب کوئی انسان جو ہے وہ کسی چیز کو پروڈیوز کرتا ہے تو the production we produce is the extension of ourself دیکھیں نا اگر میں کسی چیز کو پروڈیوز کر رہا ہوں سمجھے کہ میں نے جو ہے وہ ایک گلاس بنایا ہے تو میری اس کے ساتھ affiliation ہو جائے گی کہ یہ میری product ہے میں نے اس کو بنایا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے کسی چیز کو پروڈیوز کرتا ہے تو وہ اسی کی extension جو ہے وہ بن جاتی ہے one is committed with that product تو جب انسان کسی چیز کو پروڈیوز کرتا ہے تو اس کی اس کے ساتھ جو ہے وہ affiliation جو ہے وہ بن جاتی ہے but in capitalism their ability becomes commodity because labor power is sold to capitalist for wage which is decided by the capitalist so اس کا کہنا یہ ہے کہ capitalism میں جو لوگ ہیں وہ تو produce کیے جا رہے ہیں چیزوں کو اور وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ produce کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کی جو ہے وہ commodity بنتی جا رہی ہے ٹھیک ہے کہ لوگوں کو جو ہے اپنی چیز جو ہے اس کے ساتھ ایک affiliation ہے وہ کوئی چیز produce کر رہے ہیں تو اس کو اپنی وہ کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ان کی affiliation ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو capitalist ہے وہ تو یہ چیز نہیں دیکھ رہا کہ اس بندے نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس کو کتنی affiliation ہے اس کے ساتھ وہ تو بس یہ ہے وہ اپنی power کا استعمال کر رہا ہے اور labor جو ہے وہ چیزیں بنائی جا رہا ہے اور جو labor ہے اس کو جو ہے وہ exploit کیے جا رہا ہے چیزیں بیچی جا رہا ہے خود منافع جو ہے وہ کمائی جا رہا ہے تو as a result of worker gets alienated تو جب یہ چیزیں چلتی جائیں گے جب جو capitalist ہے وہ یہ چیز نہیں سمجھے گا کہ میں نے جو ہے وہ لوگوں کی جو feelings ہیں تھوڑی بوتی ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس میں ان کا جو ہے وہ کتنی value ہوتی ہے تو جو capitalist ہے وہ تو value نہیں دیکھتا وہ تو بس ہر چیز کو ایک commodity کے حساب سے دیکھتا ہے کہ ضرورت ہے بس اٹھاؤ بیچو اور consume کرو بس منافع کماؤ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ workers کو alienate کر دیں گی جو second point تھا کہ why جو capitalism ہے وہ اپنے آپ کو destroy کر لے گا تو جو first والے تھا وہ تھا alienation جو second تھا وہ تھا surplus value تو surplus value کیا ہے کہ capitalism کے اندر جو production ہوتی ہے وہ جو production ہوتی ہے کسی بھی قسم کی production ہوتی ہے وہ تو profit base کیلئے ہوتی ہے وہ تو اس چیز کیلئے نہیں ہوتی کہ جو capitalist ہے وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں بندہ جو ہے وہ کتنی محنت کر رہا ہو وہ اس کے کیا فائدے ہیں وہ تو یہ چیز نہیں دیکھتا مطلب کہ اگر ایک دودھ بنانے والا بندہ ہے دودھ بنانے والی factory ہے وہ تو یہ نہیں دیکھے گی کہ دودھ بنانے سے جو ہے وہ کیا فائدہ ہوگا لوگ بچیں گے مریں گے جو بیا وہ تو بس چیزوں کو بنائی جائے گا اور consume کرتا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ profit بس آتا رہے تو جو capitalist ہے وہ ہمیشہ سے ہی surplus value کی تلاش میں رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بس میری جو consumption ہے وہ ہوتی رہے تو production جو ہے کہ مارکس کے مطابق capitalism میں جو production ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے fix capital اور ایک ہوتی ہے variable capital تو fix capital کیا ہوتی ہے raw materials ہیں machines ہوتی ہیں technology ہوتی ہے تو جن کو بس ہم ایک دفعہ fix کر دیتے ہیں اور وہ جو owner ہوتا ہے ہے اس کے لئے کام کر دیتے ہیں اب آپ ایک بوتل بنانے والی machine ہے اس کو fix کر دیتے ہیں تو وہ جو machine ہے وہ بوتل ہی بنائے گی وہ کپیاں کتابی جو ہیں وہ تو نہیں بنائے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک قسم کا جو ہے وہ fix capital ہے اگر آپ کے پاس raw material ہے plastic ہے تو plastic سے آپ plastic کی چیزیں ہی بنائیں گے آپ جو ہے plastic سے کوئی gold اور diamond کی یا silver وغیرہ کی چیز تو نہیں بنا سکیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں وہ fix capital ہیں تو capitalism میں production جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے اور production جب ہوتی ہے تو اس کا soul purpose کیا ہوتا ہے profit generate کرنا surplus value وہ نہیں دیکھتا کہ اس میں لوگوں کے کتنی labor شامل ہے کتنی ان کی value شامل ہے تو جو production ہوتی ہے وہ دو types کی ہوتی ہے ایک fix ہوتی ہے اور ایک variable capital ہوتا ہے تو variable capital کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے human جو ہے ان کا جو capital ہے وہ شامل ہوتا ہے جب humans کو ہم کوئی کام سومتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اس چیز میں value جو ہے وہ add کرتے ہیں تو capitalist کیا کرتا ہے جی capitalist یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کتنی محنت کر رہا ہے وہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے اور جو capitalist ہے وہ اس کو exploit کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے how much labor worker is needed to do کہ کوئی چیز بھی اگر کوئی capitalist کی factory میں industry میں کوئی بھی چیز بن رہی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ بس ہم نے جو ہے وہ labor کو hire کیا ہے بس ان سے دھڑا دھڑ جو ہے وہ کام کروائے جاؤ that much which is sufficient for his survival ہونا تو یہ ہی چاہیے کہ جتنی اس labor کی جو ہے وہ ضرورت ہے جتنی need ہے اتنا ہی اس سے کام کروایا جائے اتنی ہی اس سے چیزیں جو ہیں وہ produce کروائی جائیں but جو capitalist ہے wants more labor work وہ چاہتا ہے کہ بس labor جو ہے وہ کام جاری رکھے اس کو دبائی رکھو اس سے چیزیں جو ہیں وہ بنوائی جاؤ یہ نہ دیکھو کہ وہ کس condition میں کام کر رہا ہے اس کو wage ملی ہے نہیں ملی کم ہے بس اس کو جو ہے وہ exploit کیے جا رہا ہے اور جو capitalist ہے وہ اس کو exploit کیوں کیے جا رہا ہے کیونکہ اس کو surplus value کی تلاش ہے وہ ہر time surplus value کی چکروں میں جو ہے وہ رہتا ہے تو I hope آپ کو alienation اور surplus value کا جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا difference کے کس طرح جو ہے capitalism اپنے آپ کو جو ہے وہ خود بخود destroy کرے گا the first one is alienation and the second one is surplus value اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جو میں flow chart بنائے ہیں یہ تو میں آپ کو details سے بتاتا رہتا ہوں تو آپ نے اتنا نہیں کرنا کہ ایک ایک چیز کو details سے لکھتے جائیں آپ نے بس bullet points جو ہیں وہ لکھنے ہیں main چیزیں اور بس انہی کو جو ہے وہ آپ نے follow کرنا ہے اگر آپ کے پاس paper میں time ہے تو then آپ جو ہے اس طرح کے flow charts وغیرہ بنا سکتے ہیں اور then جو ہے ان کو explain کر سکتے ہیں باقی کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے آپ نے جو ہے اپنے time کو بھی دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں اس فلانا topic جو ہے اس کو کتنی دیر میں جو ہے وہ solve کر سکتا ہوں now we will discuss کہ جو capitalist ہیں always want to increase وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ وہ جو labor ہے اس کے working over کو increase کریں economic exploitation جو ہے وہ worker کی کرتا رہے تو یہ جب چیزیں جو ہے وہ ہوں گی جب وہ جو labor ہے اس کے working over کو increase کرے گا economic exploitation جو ہے ان کی کرے گا تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک revolution کی بنیاد رکھیں گی trigger and economic crisis within capitalism تو کیا ہوگا economic crisis جو ہے وہ capitalism کے اندر جو ہے وہ جنم لیں گے پھر جو ہے وہ ہمیں پتا چلے گا کہ کس طرح کے جو society ہے وہ واقعی میں alienate ہو چکی ہے means کے جو worker ہے وہ owner سے کتنا زیادہ alienate جو ہے وہ ہو چکا ہے according to marks societies have business cycle تو marks کے مطابق جو society ہیں ان میں business cycle جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے جس کو وہ نام دیتا ہے economic recession کا gradually frequently cycle will arise due to expectation تو یہ جو business cycles ہیں یہ جو economic recession ہے یہ آہستہ جو ہے وہ arise ہوگا وہ کیوں arise ہوگا کیوں کہ جو capitalist ہے وہ labor کو جو ہے بہت زیادہ exploit کرتا ہے دو cycle recession and depression will affect the working class تو یہ جو depression اور یہ جو recession ہے یہ کیا کریں گے یہ جو working class ہے اس کو بہت زیادہ effect کریں گے آج کی جو ہم ہماری جو پاکستان کی state ہے اس میں کیا ہے اس میں recession چل رہا ہے بلکہ میری مطابق تو depression چل رہا ہے ٹھیک ہے تو جو یہ recession ہے اور depression ہے اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ کس کو ہو رہا ہے وہ working class کو ہو رہا ہے جو ہماری capitalist society ہے جو ہماری capitalist ہیں جو ہماری aristocracy ہے elite ہے ان کو جو ہے وہ اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو تو بلکہ فائدہ ہو رہا ہے this will rise contradiction between the working class and capitalist class تو یہ جو recession ہے means کہ جو business cycle ہے جس میں recession اور depression ہے یہ contradiction جو ہے وہ پیدا کر دیں گے economic class اور working class کے درمیان after that the working class will realize that there is a fault in the capitalist system تو آہستہ آہستہ جو جو ہے جو working class ہے ان کو یہ سمجھ لگنی شروع ہو جائے گی کہ جو فالٹ ہے وہ capitalist system میں ہے نہ کہ society میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی فالٹ ہے تو جی جب working class کو جو ہے وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ سارا قصور جو ہے وہ capitalism کا ہے تو وہ کیا کریں گے وہ revolution کی طرف جو ہے وہ آئیں گے تو ہم اسی کو discuss کرتے ہیں dictatorship of proletariat now the state power will be in hands of proletariat تو جب revolution ہو جائے گا تو جو power ہے وہ proletariat کے پاس جو ہے وہ چلی جائے گی تو means of production will be in the hands of working class تو یہ جو means of production ہے سارے جو فٹریز ہیں جو لینڈ ہے یہ working class کے پاس جو ہے وہ transfer ہو جائیں گے وہ اس کو جو ہے وہ own کریں گے they will have their interest تو ان کی جو ہے وہ اپنے interest کے لیے جو ہے وہ ان کو use کریں گے they will abolish private property and capitalist won't be able to regain again تو وہ کیا کریں گے کیونکہ ان کو اتنا زیادہ exploit کیا گیا ہے تو وہ کیا کریں گے وہ جو private property کا concept ہے اس کو جو ہے وہ abolish کر دیں گے اور اتنا ruthless قسم سے جو ہے وہ abolish کریں گے کہ جو capitalist system ہے وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکے گا then ہے جی wider away of the state wider away کا مطلب ہے دور ہو جانا as all private property will be abolished the state will become classless تو جب تمام private property جو ہے وہ abolish ہو جائے گی تو state جو ہے وہ classless society بن جائے گی تو classless society کون سی تھی وہ primitive society تھی جو کہ ہم نے first lecture میں پڑھی تھی in that government will be replaced with the administration تو اس جگہ پہ جو government ہوگی وہ administration اس کی جگہ جو ہے وہ لے لے گی it will be the transitional phase تو یہ جو withering away of state ہوگی یہ جو classless society ہوگی یہ جو ہے ایک transitional phase ہوگا to the last stage in the establishment of communism مطلب کہ ابھی تک communism جو ہے وہ آیا نہیں ہے communism کیا تھا وہ future تھا وہ جو ہم نے first lecture میں جو ہے وہ discuss کیا تھا تو یہ جو پرولیٹریٹ کا revolution ہوگا ڈکٹیٹرشپ کو پرولیٹریٹ ہوگی اور جو withering away of state ہے یہ جو تمام period ہے یہ ایک transitional phase ہوگا اور جب ہم اس کو cross کر لیں گے تب ہم جو ہے وہ communism کو جو ہے وہ establish کر لیں گے تو capitalism ہے اور capitalism سے ہم نے communism کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک جو ہے revolution آ چکا ہے سارا کچھ ہو چکا ہے بٹ ہم نے ابھی تک communism جو ہے وہ achieve نہیں کیا تو کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ transitional phase چل رہا ہے تو transitional phase میں جو ہے وہ تمام means of production جو ہے وہ state جو ہے وہ on کرے گی تو جب state جو ہے وہ on کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو state کے رہنے والے لوگ ہیں وہ on کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم socialism کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ کو capitalism socialism اور communism کے بارے میں جو ہے وہ idea ہوگا اگر آپ کو idea نہیں ہے تو میں پھر جو ہے کسی دن lecture بنا لوں گا جس میں جو ہے میں اس طرح کے جو political concepts ہیں بلکہ ابھی یہ آگے آئیں گے بھی اسی political science کے chapter سلیبس میں جو ہے وہ concepts ہیں بالکل تو ان کو جو ہے ہم وہاں پہ detail سے discuss کر لیں گے state will on means of production and gradually state will establish communism تو جو state ہے وہ means of production کو on کرے گی اور آہستہ آہستہ جو establishment of communism ہے وہ ہو جائے گی اچھا جی اب جو ہے وہ critical analysis رہتا ہے تو critical analysis کو جو ہے وہ ہم اپنے جو next lecture ہے اس میں discuss کر لیں گے